قرآن پاک نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے زلط مسلط کر دی ہے یہ زلیل ہیں ان کا کوئی دیس نہیں یہ جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے وہ نا فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے اور ایک مٹھی بھر ملک ہے شاید ساتھ ستر لاکھ عبادی ہو اسرائیل کی اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اس نے گرد ہے بارہ چودہ اسلامی ملک ہیں بیت المقدس مسجد یقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے ہی فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد یقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد یقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مراج کی شان رسول پاک کی مسجد یقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب مراج کرائے تو مسجد یقصہ میں لاکھے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے مسجد یقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے ڈالنے قومت بنائے اور مسلمان حکمدان بیان دے رہے ہیں ظالموں اور نٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں جمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہو پھر کٹے پیٹ جاتے ہو برنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ کٹھے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ہیں ایک بات ہی کر دیتے ہیں پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو حجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایتنی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگریئی ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی دگا پھر آپ کی فوجی طاقتوں کا لہا مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہنے رونا میدان میں بندہ ایتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے بولتا ہے نا کیا کر لیا اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اس نے بہت عقصہ پہلے کہا تھا مسجد عقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی مثلاہmandی نیوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد عقصہ نبی پاک کو بھی بولاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد عقصہ تیرا ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد عقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنے مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیان کئی کٹھے ہو جاؤ پیش کوئی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ کو لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے اس سے بکھرتا ہوا دیکھیں گے اس سے لرستا ہوا دیکھیں گے اس لیے کہ مقابل رب رسول سے اتنے آسان نہیں